تو آج کی ویڈیو میکنیکل انجنئرز کے لئے کافی انٹرسٹنگ رہنے والی ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک میکنیکل انجنئر اپنے لائف میں کیا کیا کر سکتا ہے اس کے لئے all type of career possibility ہم دیکھیں گے کافی زیادہ انٹرسٹنگ یہ ویڈیو رہے گی ویڈیو کو انتظر تک ضرور دیکھیں تو یہ سیکٹر ہے جس میں میکنیکل انجنئر کی بہت دیمانڈ ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں تو کوئی بھی انڈسٹری میکنیکل انجنئر کے بنا سسٹین نہیں کر سکتی کیونکہ کوئی بھی ایسے انڈسٹری نہیں ہوگی جس میں کانویئر بیلٹس، پمپ، کمپریشر، گیئر باکس، بیئرنگز یہ نہ ہو اور یہ سب کا جو کام ہوتا ہے مین جو مینٹیننس کا کام ہوتا وہ ایک میکنیکل انجنئر کرتا ہے تو میکنیکل انجنئر کی ڈیمانڈ ہر انڈسٹری میں ہوتی ہے یہاں پہ ہم کچھ چنندہ انڈسٹری میں دیکھیں گے جس میں کی میکنیکل انجنئر بہت زیادہ اپنی امپورٹن بھومی کا نواتا ہے سب سے پہلے آٹو موبائل سیکٹر آٹو موبائل سیکٹر پورا میکنیکل سے ہی ریلیٹڈ ہے ڈیزائننگ، ٹیسٹنگ، پاور ٹیسٹنگ، سسپنشن سسٹم، بریکنگ سسٹم پورا اس میں میکنیکل انجنئر ہی آتا ہے دوسرا ایرو اسپیس انڈسٹری میں بھی ائر کاپٹ کی ڈیزائننگ سے لے کا ٹیسٹنگ تک پورا کام میکنیکل انجنئر کرتا ہے ریلوے کوچ کی فیکٹری ریلوے کا جو انجن ہوتا ہے ریلوے کے جو ویل ہوتے ہیں ان کی ڈیزائننگ اور ان کی مینیفیکسنگ ایک میکنیکل انجنئر کے دورہ ہی کیا جاتا ہے کیمیکل مینیفیکسنگ پلانٹس جو ہوتے ہیں اس میں کنویر بیلٹس جو میٹرل کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے کے جاتی ہیں ان کنویر بیلٹ کی جو ڈیجائننگ ہے وہ میکنیکل انجنیر کرتا ہے اور ان کی مینٹیننس بھی میکنیکل انجنیر ہی کرتا ہے ریسرچ ان ڈیولپمنٹ فیل ہر آپ کو ڈیپارٹمنٹ ہر انڈسٹری میں آپ کو مل جائے گا رنڈی سیکشن تو اس میں سارے انجنیر ہوتے ہیں اور اس میں میکنیکل انجنیر بھی ہوتا ہے اوئل ایکسپورٹیشن سیکٹر ہو گئے بی پی سیل ہو گئے آئی او سیل ہو گئے ان کے الگ الگ سیکشن ہوتے ہیں جیسے ڈیلنگ سیکشن ہو گیا تو اس میں ایک میکنیکل انجنیر ہوتا ہی ہے یوٹیلٹ انجنیر میں جیسے آپ کا پمپ ہو گیا کمپریشر ہو گیا تروائن ہو گیا یہ سب یوٹیلٹ انجنیر کے انڈر میں آتا ہے اور یہ سب میکنیکل کے ہی میکنیکل انجنیر کی دیکھرے کرتا ہے اس کے بعد سیمنٹ انجنیر میں بھی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے میں کافی زیادہ ویڈیو بناتے رہتا ہوں دیفنس انڈسٹری ہو گیا آپ کی مسائل ہو گئی آپ کی یہ سب کا جو ڈیجائننگ ہوتا ہے وہ میکنیکل انجنیر کرتا ہے مرین انڈسٹری میں آپ کا سپ ہو گیا سپ کو سپ کی پوری منفیکچرنگ ڈیزائننگ ٹیسٹنگ یہ سب میکنیکل انجنیر کرتا ہے میٹل انڈسٹری میں بھی کافی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے مائننگ سے لے کے پورا راو میٹل بنانے تک اس میں بیچ میں جو سیکشن آتے ہیں اس میں ہر سیکشن میں میکنیکل انجنیر ہوتا ہے راستو ریلوے کے بڑے بڑے کوچ بنانا ہو ریلوے کے انجن بنانا ہو تو یہ سب میں ایک میکنیکل انجنر بہت بڑی امپورٹن بھومی کا نکہ ہوتا ہے راستو تو یہ کچھ چنیندہ سیکٹر ہیں جس میں میکنیکل کی کافی ڈیمانڈ ہے اس کے علاوہ باقی چھوٹے موٹے سیکٹر ہیں ان میں بھی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ تو آپ کے انڈسٹری ہوگا اس میں آپ کام کچھ سکتے لیکن انڈسٹری کے انڈر میں بھی کچھ رول ہوتے ہیں میکنیکل انجنیر کے آپ کے بہت ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ رولز ہوتے ہیں اس میں سے کچھ رول میں نے آپ کو لکھیں جیسے ایرو اسپیس انجنیر ہو گیا وہ پورا ایرو اسپیس سے ریلیٹیری دیکھے گا آٹو موبائل انجنیر ہو گیا آٹو موبائل انجنیر کے جو انڈسٹری ہوتی ہے اس کے انڈر میں بھی کافی سیکشن آتے ہیں جیسے کی بریکنگ جو آٹوموبائل ایک جو ویکل ہوتا ہے اس کا بریک ہوتا ہے وہ بریکنگ سیکشن والا دیکھتا ہے پاور اسٹیشن جو گئر باکس ہو گیا یہ آپ کا گئر ٹرین ہو گیا یہ سب یہ والا سیکشن دیکھتا ہے اس کے بعد میں آپ کا سسپنزن سسٹم آتا ہے گاڑی میں سسپنزن سسٹم جو ہوتا ہے اس کا الگ انجنئر ہوتا ہے اور آپ کا جو انجن ہوتا ہے اس کا الگ انجنئر ہوتا ہے تو یہ Automobile industry کے اندر کی چیز ہیں CAD technician کیا ہوتا ہے یہ software سے related ہوتا ہے یہ آپ کا CAD software ہوتا ہے اس میں آپ جب جو آپ feed کروگے اس کے حساب سے آپ کی machine automate کرے گی اس کی coding کے حساب سے آپ کی machine run کرے گی تو یہ software سے related ہوتا ہے اس میں بھی mechanical engineer بہت جاتے ہیں maintenance engineer تو سب کو پتا ہے کوئی بھی machine ہو اس machine کی maintenance کرنے کا کام میکنیکل انجینئر کا ہوتا ہے اس کے بعد ڈیجائن انجینئر یہ آپ کے آٹو کیڑ ہو گیا انسس ہو گیا اس کے بعد آپ کا سولیڈ ورکس ہو گیا یہ سب میں کسی بھی مسین کو انسٹال کرنے سے پہلے جو ڈیجائننگ ہوتی ہے وہ کام ڈیجائن انجینئر کرتا ہے اور نیوکلئر انرجی جیسے آپ کو نیوکلئر انرجی سے پاور بنانی ہے تو نیوکلئر پلانٹس ہوتے ہیں بڑے بڑے نیوکلئر پاور پلانٹ ہوتے ہیں اس میں میکنیکل انجینئر کو لیا جاتا ہے پروجیکٹ انجینئر ہو گیا کوئی بھی آپ کو نیا پروجیکٹ لینا ہے کوئی بھی آپ کے جو پلانٹ ایکجسٹنگ پلانٹ ہے اس میں موڈیفیکشن کرنا ہے تو ایک پروجیکٹ انجینئر ہوتا ہے اور اس میں پروجیکٹ انجینئر میں میکنیکل والا ہوتا ہے فیبریکشن کرتا ہے یعنی جو پروجیکٹ ہے اس کے حساب سے پہلے بنا لیتا ہے وہ بھومی کا وہ میٹل بنا لیتا ہے فیبریکیشن اس کے بعد میں وہ ایریکشن کرتا ہے تو یہ دونوں کام میکنیکل انجنری کرتا ہے آرنڈی سیکشن ریسرچ انڈیولپمنٹ میں آپ کا میکنیکل انجنیر کو بھی دیا جاتا ہے اس کے بعد دوستو اب ہم کچھ الگ اپشن سو دیکنگ یہ تو اس کی کور فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہوگی اس کے علاوہ میکنیکل انجنیر آئیٹی سیکٹر میں بھی جا سکتا ہے اگر اس کو کوڈنگ آتی ہے تو آئیٹی سیکٹر کی کمپنیا بھی میکنیکل انجنیر کو لے لیتا ہے آردر آپشن ہم دیکھ سکتے ہیں وہ بی ٹیک اگر اس نے ایمی سے کیا ہے تو اس کے بعد میں وہ ایم ٹیک کر سکتا ہے پی ایس ڈی کر سکتا ہے پروفیشر بن سکتا ہے کسی بھی اچھی انسٹیوٹ میں یہ بھی اس کے پاس ایک آپشن ہے دوسرا آپشن وہ گورنمنٹ میں سب سے بڑی جو ہے میکنیکل کے لیے پوسٹ گورنمنٹ میں آئی ای ایس ہے اس میں وہ جا سکتا ہے آفیسر کی آفیسر بن سکتا ہے ریلوے میں کسی بھی ریلوے منسٹری کے انڈر میں وہ کام کر سکتا ہے اس کے بعد گورنمنٹ کی کافی زیادہ ویکنسی نکلتی ہیں جیسے جی این ہو گیا ایس سی جی ای ہو گیا تو یہ سب میں بھی ایک میکنیکل انجنیر جا سکتا ہے اور تھڑ ہے وہ دوستو میکنیکل کے بعد میں اگر کور انڈسٹری میں نہیں جانا چاہتا مینجمنٹ پوزیشن میں جانا چاہتا ہے تو اس کو ایم بیے کر سکتا ہے ایم بیے کے لئے فائنینس سب سے اچھی آج کل پوسٹ مانی گئی ہے فائنینس میں کر سکتا ہے یا پھر اکاؤنٹرینٹ میں کر سکتا ہے مارکیٹنگ میں بھی کر سکتا ہے اگر اس کو ایچار فیلڈ میں جانا ہے تو وہ ایچار بھی کر سکتا ہے اور یہ آپ کا آپریشن بھی ہو گیا آپریشن میں بھی وہ جا سکتا ہے ہر انڈسٹری میں آپریشنل ایک الگ سے سیکشن ہوتا ہے آپریشن انجینئر اس میں ایم بیے والوں کو ہی لیا جاتا ہے جو ایم بیے آپریشن سے کرتا ہے تو یہ ایم بیے کی فیلڈ ہو گئی تو میکنیکل انجینئر کے پاس میں بہت چوائسز ہیں ایسا نہیں ہے یہ کوئی بھی چوائس نہیں ہے تو بہت بڑی برانچ ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے میکنیکل انجینئر میکنیکل انجینئرنگ تو اس میں آپ اپنا کیریئر بنانے کی سوچ سکتے ہیں اگر آپ نے میکنیکل لی ہے اگر آپ کے اندر پیشن ہے تو دوستو آپ کے لئے کافی اچھی انٹرسٹنگ برانچ ہے کوئی بورنگ نہیں ہے انٹرسٹنگ برانچ ہے آپ اچھے چاہرام سے اس میں اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ بٹال آپ کو اس میں اپسنز دیکھیں گے کیریئر اپسنز تو آسا کرتا ہوں اور سبھی کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے میں ہزاروں کمپنی ہیں کیمیکل منفیکٹنگ کے دیکھو گے تو آپ ہزار کمپنی ملیں گے تو وہ سب کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کیا آپ کو اپلائی کرنا ہے کیا پروسس ہے کیا اس سے ریلیٹڈ اگر آپ جانکاری چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بچاس بتا سکتے ہیں کہ سر میں جیسے میٹل اندرسٹی میں جاننا چاہتا ہوں تو اس کے لئے کیا مجھے کرنا چاہیے تو وہ آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں اس سے اوپر ایک ویڈیو ڈیٹل میں بناتوں گا دھنیا بات